السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آلو بخارہ چکنی کی ریسپی اس کو ہم تیار کریں گے یہ بہت ہی مزیدار شی تیار ہوتی ہے تو جلیے بنانا شروع کرتے ہیں آلو بخارہ چکنی آلو بخارہ چکنی تیار کرنے کے لئے ہم استعمال کریں گے گولڈن آلو بخارہ تقریبا ہم پاؤ گولڈن آلو بخارہ استعمال کر رہے ہیں اس کو ہم نے تین سے چار گھنٹے کے لئے بھگو دینا ہے اس کو ہم دو کپ پانی میں تین سے چار گھنٹے کے لئے بھگو دیں گے تقریبا چار گھنٹے کے لئے میں نے آلو بخارہ بھگویا ہے یہ اچھے طریقے سے پھول چکا ہے اب ہم اس کو پکا لیتے ہیں سوس پین میں ہم بھیگا ہوا آلو بخارہ ڈال کر اس کو ہلکی آنچ پر پکا لیتے ہیں تیز آنچ پر نہیں پکائیں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں تھوڑی دیر پکا لینے کے بعد اب ہم اس میں زردائی کلر شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں بینہ کلر کے بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں زردائی رنگ شامل کر کے مزید دو سے تین منت کے لئے پکا لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں چینی شامل کرنی ہے ہم چینی شامل کریں گے تقریباً پانچ سو گرام چینی شامل کر کے اس کو ہم نے ہلکے سے مکس کرتے جانا ہے اور اس کو ہم نے تیز آنچ پر نہیں پکانا ہے کرمیانی آج پہ ہم اس کو پکائیں گے اور یہ گاڑا ہونے تک ہم نے اس کو پکاتے رہنا ہے چینی شامل کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اس میں چار مغصب سی شامل کر سکتے ہیں گھپرا بھی شامل کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے تقریباً پانچ سے چھے عدد سبز الائچی لینی ہے اور آدھا چائی کا چمچ ثابت کالی مرچ لینی ہے اور اس کو ہم نے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے سبز الائچی اور کالی مرچ کو موٹا موٹا کوٹ لینے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ون فورت ٹی سپون کالا نمک اور ون فورت ٹی سپون ہی ہم نے ادھرک پاودر شامل کرنا ہے ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے میکس کر کے ہم اس کو آلو بخارہ چٹنی میں شامل کریں گے اب ہم اس میں یہ سارا مسالہ شامل کر کے اس کو گاڑے ہونے تک پکا لیں گے اپنے حساب سے اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی گاڑی آپ نے یہ چٹنی تیار کرنی ہے اس حساب سے ہم اس کو تیار کر لیں گے تھنڈے ہونے کے بعد یہ مزید گاڑی ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم اتنا ہی اس کو پکائیں گے اس کا دیکھ سکتے ہیں کتنی کنسسٹنسی ہے اب ہم اس کو تھنڈا کر کے سرف کریں گے اس کو کسی بھی جار میں یا آپ کسی باول میں ڈال کر رکھ دیں اس کے بعد یہ جب تھنڈی ہو جائے گی تو اس کو آپ استعمال کریں یہ تھنڈی ہونے کے بعد تھوڑی اس کی کنسسٹنسی اور گاڑی ہو جاتی ہے مزیدار سی آلو بخارہ چٹنی ہمارے پاس تیار ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا اس کا ذائقہ کیسا لگا